کیا رہا ہے اماد وسیم کو واپس آنا چاہیے دیکھیں میری نظر میں بالکل فضول قسم کا یہ سوال ہے بات یہ ہے یہ کوئی گھر کی ٹیم نہیں ہے آپ کی جگہ بن رہی ہے تو آپ ٹیم میں آجائے آپ کی جگہ نہیں بن رہی تو آپ ریٹائرمنٹ دے رہے ہیں اگر آپ فارم میں ہیں اور آپ رنگ سکور کر رہے ہیں ہمارے ملک کا سسٹم اسی لیے دنیا کا تھکاوہ سسٹم تھرڈ کلاس سسٹم ہے کیونکہ ہم پلیئروں کے اوپر چلتے ہیں ایک بندے نے جب ریٹائرمنٹ دے رہی ہے اس کی کیوں ترلے ملتے کر رہے ہیں نہیں ترلے ملتے نہیں ماضی میں ترلے ملتے کرنے نہیں چاہیے کہ ریٹائرمنٹ واپس لو آمر کے لیے نہیں کہا ہمارے کرکٹ میں پچاسیوں دفعہ اس طرح ہو چکا ہے آپ کے لڑکے دو دو دفعہ تین تین دفعہ ریٹائرمنٹ دیتے ہیں واپس آئیتے ہیں کون تھا بتائیں بہت سے پلے رہے ہیں آپ جگہ پن پا رہی ہے تو آپ آ رہے ہیں آپ اس نے دیکھا حالات بدل گئے یہ کون سر طریقے کہا رہے ہیں میرے ایک میں میری بات تو پوری ہو نہیں دیتا یہ کون سر طریقے کہا رہے ہیں کہ بھائی آپ کی جگہ نہیں بن رہی تو آپ نے ریٹائرمنٹ دے رہی آپ کی جگہ بن رہی ہیں واپس آج ہیں یہ کوئی طریقے کر تھوڑی ہے ایسا ہے کہ اگر میرے میرے ہی کہنے کا مقصد یہ تھا جگہ انسینس لیگیں اس کی ڈسٹراب ہو رہی تھی دنیا میں بہت ٹھیک ٹھاک اس کو پیسوں پر لوگ ہائر کرتے ہیں وہ ایمی ٹو چپ لئر نہیں ہے اور جہاں تک بات کر رہے ہیں نا کہ اس کی جگہ نہیں بن رہی تھی جو وہاں پہ تھے نا کپتان اب میرے موہ سے پھر نکل جائے گی پھر لوگ مجھے فون کر کے بولتے ہیں یار خیال کرو بول دو بلو نا نہیں وہ انہوں نے بنایا تھا نواز ہی کھیلے گا کتاب میں تو نہیں دکھا وہ نا اور میرے لیے پاکستان پہلے بھائی پاکستان سے پہلے کچھ بھی نہیں نواز سے بہتر ہے نا اماد بسیل مجھے پرفارمنس ہے ورلڈ نمبر ون آل لانڈر بننا آسان کام ہے جب وہ رینکنگ سے جب اس کو ٹین سے ڈراب کیا نا دو سال تک وہ ورلڈ نمبر بنتا ہے اس میں دیکھیں بات بات یہ ہے کپتان نے اپنے آٹ نو لڑکے بنائے ہوئے تھے اس میں یہ نہیں خسرہ تھا اگر نکال لو چار سال کی بات ہے پھر بات کرو پھر پوری اسٹیٹ سے اس پہ بات کرو نہیں نہیں میری بات سنے نا بھائی بات یہ ہے نا کتنے لڑکے ہیں جن کی پاکستان ٹیم میں نام نہیں آتا کیا وہ ریٹائرمنٹ دے دیتے ہیں بہت سارے آپ میری بات تو سنے نا میری بات سنے کیا وہ ریٹائرمنٹ دیتے ہیں بھائی آپ کا سمی اسلم نے ریٹائرمنٹ دیتی میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جب آپ کی سیلیکشن نہیں ہو رہی تھی تو آپ چھپ کر جاتے آپ لڑکے کھیلتے رہے تھے آپ نے ریٹائرمنٹ کیوں دی اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں ابھی آپ کا نام پاکستان ٹیم میں آر آپ ریٹائرمنٹ واپس لے رہے ہیں کون لے رہا ہے ایک منٹ اس کا میں جواب دیتا ہوں جو نولیج نہیں ہے میں وہ پروائیڈ کرتا ہوں ہم لند ہی رہے بات کریں لند ہی رہے بات کریں سنٹرل کانٹریکٹ میں تین لیگوں کی انکلوڈنگ پی ایس ایل اجادت ہے وہ کانٹریکٹڈ پلیئر تھا اس کی آٹھ لیگوں میں کانٹریکٹ ہے تو بول بولا ہے بھائی آپ ریٹائرمنٹ دو یہ چھوڑو چلے جاؤ تو لیگیں کھیلو نا پھر نہیں میری بات سنو میری بات سنو ایک جگہ سے دو کروڑ مل لے ہیں اس ٹیم اس نے ریٹائرمنٹ دی لیگوں کی مجھے سے تو اب اگر پاکستان ٹیم میں آر آپ لیگیں ختم ابھی تو لیگیں ہیں نا اس کے بعد ملک امپورٹنٹ ہوگا نا تو اس نے ملک امپورٹنٹ نہیں تھا یہ کیا بات ہوئی ابھی جو تیسرے اور کا کھیل جا رہی ہے درگی ٹیم ملہ ایڈیٹڈ کے نقصان کے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن محسن نقوی صاحب آج نیشنل سٹیڈیم کراچی آئے انہوں نے میڈیا سے بات کی اور وہ اب اس وقت میدان میں موجود ہیں آج اس ایج بیل پی ایس ایل نائن کی جو پرائز دسٹیبیشن سیرمنی ہے اس کے جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب جو پی سی بی کے چیرمن آج انہوں نے واضح کیا بلکہ میں نے ہی ان سے سوال کیا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے جو سینٹرل کانٹیکٹ لڑکوں کو دیا ہے اس کی روح سے آپ کتنی لیگز کھلنے کی اجازت دیں گے انہوں نے کہا جو ہم نے پہلے کرائیٹیریا بنایا اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کے علاوہ دو لیگز اور ہوں گی اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو بھی قوانین ہیں ان پر عمل درامت ہوگا اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن وقت ہو گیا پرگرام میں ایک بریک کا بریک کے بعد خورم منظور اور تنویر احمد کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس میچ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ابتداء سے جو ماردھار شروع کی ہے پولن منرو اور مارٹن گپتل نے کیا ہو رہا ہے ملتان سلطان کے ساتھ بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں بے کے بعد ایک مطبع پھر ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسویشن جوش جگہدے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک کھلاڑی آؤٹ ہو چکا ہے اسلام آباد جنائٹڈ کا ایک سو ساٹھ ٹرنس کے حدف کے تاقب میں کولن منرو جو بڑی اچھی ویٹنگ کر رہے تھے وہ آؤٹ ہو کر واپس لوٹ چکے لیکن اس وقت کریس پر موجود ہیں مارٹن گپتل ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے دو ٹیسٹ کرکٹرز خورم مندور اور ان کے ساتھ تنبیر احمد خورم اب جو صورتحال ہے جس طرح سے انہوں نے آتے ہی انہوں نے لاتھی چارج جس طرح سے شروع کیا اگر آپ دیکھیں حقیقت ہے اور اب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سیچویشن میں اسلام آباد منائٹڈ کی سٹریٹیجی کو کیسے دیکھتے ہیں بیٹنگ یہ دچکہ تو لگا ہے منوں کے آؤٹ ہوتے کیونکہ جس ایٹیٹیوٹ سے وہ کھیل لاتا وہ بلکل روکنے کے موڈ میں نہیں تھا اور اس کا کینچ بھی اچھا لیا اور اس کی جس طرح وکٹ سرکل میں گر گیا تھا پورا سرکل کھیل جاتا وہ ستر اس سیف وچا دیتا تو کہیں نہ کہیں ابھی مومنٹم ٹوٹا ہے اور دیکھ رہے ہوں کہ سلمان لی آگا ہے چھے گین پر ایک رن گیا ہے چھے گین پر کھیل چکا اور ایک رن ہوا ہے تو وہ بھی آج تھوڑا پریشر میں لگ رہا ہے وہ بھی ذہن میں بنا کیا ہے کہ وکٹ پر وکٹ نہیں دینا یہ سٹیڈیجی پتا چل دی ہے کہ پیچھے سے بولا ہوگا جاتی کھلا نہیں کھیلنا ٹائم لے لینا بھلے سے وکٹ نہ گلے سلمان علی آگا چھت کے چوک کے کم مارتا ہے وہ ایسا اسٹیڈی پلے رہا ہے سر تندیر کیسے دیکھتے ہیں ونڈاؤن پر سلمان علی آگا آیا ہے اور ایک انڈ سے مارٹن گپٹل ہے جو سٹوکز کھیلتا ہے رکتا نہیں ہے پچھلے میچز میں ہم نے دیکھا جن میں دو میں موقع ملا اس سچویشن میں آپ کیا ایکسپیک کرتے ہیں کہ سلمان علی آگا شیٹ اینکر کا رول پلے کرے اور مارٹن گپٹل چارج سمالے دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے صرف ان کی کوشش ہی ہوگی کہ بال پرانا کرو کسی طریقے سے اگر بال سوئنگ نہیں بھی ہوتا تھوڑا سنسیبل کھیلو اور بلا وجہ شارٹس کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے مائنڈ میں لاس میچ بھی ہوگا جو پشاور کے اگیس ہی جیتے ہیں پانچ ہاؤٹ ہونے کے بعد میچ لے کے نکل گئے وہ تو ہو سکتا شاید یہ بھی سوچ رہے ہو کہ سنسیبل کھیلو رنز اتنے زیادہ نہیں ہیں وکٹس ہینڈ ہوگی اس کے بعد ہو سکتا بال اتنا بریک نہ ہو فاس بولر کا بال اتنا اچھا نہ ہو تو رنز آرام سے ہوں گے اور سلمان آگا کا کامی یہی ہے پورے پی ایس ایل میں یہی رہا ہے کیونکہ وہ ویسے بھی اس سے پہلے بال میں انہوں نے چوکا لگایا تو گپٹل وغیرہ دیکھیں ان پچیز کے اندر اس قسم کا پلئیر بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کھیلتے ہیں سیدھے ایسی پچیز پر اگر آپ سیدھے کھیلتے ہو تو اس میں پھر ایڈوانٹیج بہت اچھا ہو جاتا ہے پانچ ہوا آور جاری ہے بتیس سنز ایک وکٹ کے نقصان پر مارٹن گپٹل اور ان کے ساتھ سلمان علی آقا موجود ہے اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے اسلام علیکم بھائی اقبال صاحب کیسے بہت ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ملک صاحب کیا پوچھتے جائیں گے بہتنوی صاحب سے پوچھنا ہے بہتنوی صاحب اتنی جس بات تھی ہر پلئیر پہ بات کرتے ہیں اور خورم صاحب سے بھی کہ آپ گریٹا پلئیر تھے آپ بورڈ پہ بات نہیں کر دے کہ ان پلئیروں کو ان لوگوں نے کیوں ضائع کیا آپ کو بھی ضائع کیا ہم صاحب کر کر بورڈ پہ بھی کوئی ایسا سوال ہوتا ہے نا نہیں تو ہم تو بات کرتے ہیں کسی پلئیر کا ملک صاحب اگر کیریئر اس کو بورڈ اس کو ناجائز طریقے سے نہیں سیلیکٹ کر رہا تو ہم بات تو کرتے ہیں نا ہاں پر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اتنی بہتنوی صاحب جس بات ہی بات کرتے ہیں ہر پلئیر پہ یہ بورڈ پہ بھی کریں کرکر بورڈ کیوں ضائع کر رہے اس نے اچھے سے پلئیروں کو آپ کو ضائع کیس کے علاوہ اور بہت پلئیر جن وہ ان لوگوں نے ضائع کیا ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ گئے ہیں کیا جواب دیں گے میں تو سب کو پہلے ہی بول چکا ہوں بھائی میرا طریقے کار یہی ہے جو مجھے غلط لگتا ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں اگر وہ کہہ رہے بورڈ کے اوپر تنقید بورڈ کے اوپر میرے خلال میرے سے زیادہ تنقید تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے اور کرتا رہوں گا جب تک ٹی وی پہ بیٹھا ہو تنویر جو ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں پرسونا نون گریٹا ہے کیونکہ کرکٹ بورڈ میں اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ٹکٹ بھی پھار دیئے تھے اور کرکٹ بورڈ وہ ہر ایک کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے آپ کا اپنا سٹائل ہے آپ کیا آرام سے بولتے ہیں کہ بات میں کھیلتے ہوئی اب ایسا تو نہیں ہے میں آنکھوں میں مٹی ڈال دوں گا جو سچ ہے وہ تو بتانا ہے نا اچھے جو ٹیم کھیل لیے وہ بتانا ہے جو اچھا پلیئر پرفارم کر رہا میں بھولو نہیں بابا رادم بری بیٹنگ کر رہا نہیں بھائی چھے سو رن کر دی کیسے بری بیٹنگ کر رہا یہی میں بھول رہا ہوں نا اپنے اپنے طریقے کے لگتا ہوں اور میرے خیال سے بھائی کو شاید نالیج پوری کمپلیٹ نہیں تھی کورر بھائی کو میرے خیال جتنا تنویر بھائی بوٹ کے لیے بولتے کوئی بھی نہیں بولتا چیئرمن بن جائیں گے بہن نا بولتا نا ایک آفر ہوگی دو کروڑ گی ہوگی تو میں منا کر دوں گا شین واتسن تو آج بڑا مزہ آیا شین واتسن کے بارے میں جب سوال ہوا تو محسن نکپی صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے پہلے سے لیگ کر دی اور آپ لوگوں نے یہ کہا کہ اتنی تنخواہ اتنی نہیں تھی اس وقت میں وہ بھاگ گیا یہ تو پتہ نہیں ہے خیر کیا کہیں گے تنویر دیکھیں ویسے بھی جتنے وہ پیسے مانگ رہا تھا بہت زیادہ ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں تھا اب یہ مجھے نہیں پتہ خیر لیکن میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ ایک ایک کروڑ روپے کبھی کسی کو ملا ہو ٹھیک ہے وہ تو وہ بھی بہت زیادہ ہے حفیل سے ملنے جا رہا تھا تیس لاکھ روپے میں